اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم اللسانی افقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین لسان القرآن کورس 2022 کے ریویجن اور پریکٹس لیکچر میں جو کہ لیکچر نمبر چار ہے میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور اس لیکچر میں ہم اپنے لیکچر نمبر چار کی ریویجن اور مزید کچھ مشک کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیکچر نمبر چار میں ہم نے اسم کے دوسرے پہلو عدد کو شروع کیا اور ہمارے علم میں جو پہلی بات آئی وہ یہ تھی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم عدد کے اعتبار سے تین طرح کا ہوگا یا تو وہ واحد ہوگا یا مسنہ ہوگا یا جمع ہوگا واحد ایک کے لیے استعمال ہوگا مسنہ دو کے لیے استعمال ہوگا اور تین یا تین سے زائد کے لیے جمع کا اسم جو ہے وہ استعمال ہوگا تو پہلا فرق جو ہمارے سامنے آیا اردو اور انگریزی زبان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انگریزی اور اردو میں عدد کے اعتبار سے اسم دو دو طرح کا ہی ہوتا ہے جبکہ عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم تین طرح کا ہوتا ہے اور دو کے لیے الگ سے ایک اسم جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے بنایا گیا ہے جس کو مسنہ کہا جاتا ہے عام طور پر مسنہ کے لیے تصنیہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اکثر جو ہے وہ تصنیہ ہی استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو تصنیہ جو ہے یہ مسنہ بنانے کے عمل کو کہا جاتا ہے بہرحال سب سے پہلے ہم نے واحد اسم سے مسنہ بنانے کا طریقہ سیکھا بلکہ طریقے سے پہلے جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو بھی واحد اسم ہو چاہے وہ کوئی نام ہو چاہے وہ کوئی صفت ہو یا کوئی بھی عام اسم ہو چاہے وہ اسم مذکر ہو چاہے مونس ہو جب بھی آپ کے سامنے کوئی واحد اسم آ جائے آپ اس سے مسنہ بنانا چاہتے ہیں تو بہت آسان فرمولہ ہے اور فرمولہ یہ ہے کہ اس واحد اسم کے آخری حرف پر آپ زبر لگائیں گے آخری حرف پر زبر لگانے کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے پھر سن لیجئے واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگانے کے بعد الف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دینے سے واحد اسم مسنہ بن جاتا ہے جیسے کتاب سے کتابانی سالح سے سالحانی اور یہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو گولتا والے اسمہ ہیں ان سے جب آپ نے مسنہ بنانا ہے تو گولتا چونکہ اسم کے آخر میں آتی ہے لہٰذا مسنہ جب بن جائے گا تو وہ گولتا آخر میں نہیں رہے گی وہ بیچ میں آ جائے گی اور بیچ میں کبھی بھی گولتا نہیں آتی یعنی درمیان میں کبھی بھی گولتا نہیں آتی تو اس گولتا کو ہم لمبی تا میں کنورٹ کر دیا کریں گے تو ہمارے سامنے جو واحد سے مسنہ اسم بنا اس میں ہمیں آنی کی آواز سنائی دی تو آواز کو میں نے کہا تھا کہ محفوظ کر لیں گے ہم جب بھی کسی اسم کے آخر میں آپ کو آنی کی آواز سنائی دے گی آنی کی آواز تو وہ اسم آپ کا مسنہ ہوگا انشاءاللہ ہوتالہ پھر مسنہ کی بہت ساری ایکزیمپلز ہم نے کلاس میں کئی سٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کی اور اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے کچھ مسنہ الفاظ جو ہیں وہ جو آیات میں استعمال ہوئے ہیں وہ سامنے رکھ رہا ہوں آیت اور آیت کا نمبر اور سورہ کا نمبر یہ تین چیزیں آپ کو لکھی ہوئی ملیں گی اور میننگز جو ہیں وہ میں نہیں کروں گا اس لیے کہ میننگز آپ قرآن سے خود دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بس پہچان کر رہا ہوں گا کہ دیکھیں مسنہ استعمال ہوئے تو پہلی سکین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سورة القصص کی آیت نمبر چونتیس سے آپ کو نظر آرہا ہے لفظ اور بلو کرر میں لفظ ہے برہ نانی تو برہ نانی اب اگر آپ نے مسنہ پہچان لیا تو مسنہ سے واحد بنانا آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے برہ نانی اس میں سے آنی ہٹا دیں یعنی علف اور نونزر نہیں ہٹا دیں اور زبر بھی ہٹا دیں بے شک تو آپ کے سامنے لفظ آجے گا برہان تو برہان کا مسنہ ہے برہ نانی اس کے بعد دوسری پکچر میں آپ کو ایک ہی لفظ نظر آرہا ہے مسنہ جو کہ دو مختلف صورتوں میں موجود ہے لفظ ہے خسمانی سورہ حج کا ریفرنس دیا ہوا ہے اور سورہ سوات کا ریفرنس دیا ہوا ہے تو سورہ حج میں خسمانی تو اس کا واحد بنانے کے لئے آنی ہٹائیں گے تو خسم رہ جائے گا اور اگر تھوڑا سا پیچھے آپ دیکھیں تو پیچھے خسمانی سے پہلے جو ہے وہ حازانی حازانی بھی ایک مسنہ ہے اور یہ حازہ کا مسنہ ہے لیکن چونکہ ہم نے ابھی اسمائے اشارہ نہیں پڑے تو اس لئے میں اسے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا اس کے بعد سورہ رحمان میں آپ لفظ دیکھ رہے ہیں مدھا مطانی تو اس کا واحد کیا ہوگا مدھا مح کیونکہ آنی ہٹائیں گے نا تو آپ کو تا لکھیوی نظر آئے گی اور یہ تا جو ہے اس سے پہلے اگر زبر ہو تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ گھولتا ہی ہوتی ہے تو اس کا واحد جو ہے وہ مدھا مح ہوگا جس سے مسنہ مدھا مطانی بنا ہوا ہے اس کے بعد سورہ رحمان کی ہی دو آیات میں اینانی لفظ استعمال ہوا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں اینانی اینانی اور اس کا واحد این بنے گا لیکن آپ کو یہاں پر سات نظر آ رہا ہے پہلی آیت میں تجریعانی وہ بھی آنی کی آواز ہی ہے لیکن یہ آنی جو ہے یہ فیل میں استعمال ہوا ہے ذہن میں رکھے گا اور ہم ابھی صرف اسم کا مسنہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہاں یہ جو دوسری اگزمپل ہے اینانی نظہتانی اس میں آپ جیسے ایک اگلی سکن پر دیکھ رہے ہیں کہ فی ہیما آینانی نظہتانی یہ نظہتانی جو ہے یہ مسنہ کا لفظ ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ نظہہ ہے تو تار یہ بیچ میں اس کو ہم گولتا میں کنورٹ کر دیں گے کیونکہ اس کے پیچھے زبر آئی ہوئی ہے اسی طرح سورہ رحمان کی ایک اور آیت کا ریفنس آپ کے سامنے آ رہا ہے جس میں زوجانی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو زوج اس کا واحد ہوگا اور زوج کے معنی جوڑے کے ہوتے ہیں اس کے بعد سوطل قصص کی ایک آیت کا ریفنس دیا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں سہرانی تو سہر کی جمع ہے یہ سہرانی تو یہ آپ کے سامنے کچھ مسنہ کی ایکزمپلز رکھی گئی ہیں قرآن مجید سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ورکنگ آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی تو مسنہ کے بعد ہم نے جمع لفظ جو ہے اس کو سٹیڈی کرنا شروع کیا اور ہمارے سامنے پہلی بات یہ آئی کہ جمع جو ہے عربی زبان میں دو طرح کی ہوتی ہے ایک جمع جو کہ فارمولے کے ساتھ بنتی ہے اور ایک جمع جس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا وہ جمع جو فارمولے سے بنتی ہے اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے اور اس کو سالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جمع کے شروع میں واحد اسم صحیح سالم موجود ہوتا ہے اور اس کو سمجھانے کے لئے اردو سے کچھ مثالیں رکھی گئیں مثلا ہم اردو میں کسی واحد اسم سے جمع بنانے کے لئے اس واحد اسم کو شروع میں رکھ کر آخر میں واو اور نون غنہ کا اضافہ کر دیتے ہیں جیسے ہم استاد سے کہتے ہیں استادوں طالب علم سے طالب علموں اسی طرح سڑک سے سڑکوں پھر کتاب سے کتابوں اسی طرح کلم سے کلموں گھر سے گھروں مسجد سے مسجدوں تو دیکھیں بہت سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جو کہ جمع کے الفاظ ہوتے ہیں اور وہ جمع ہم بناتے کس طرح ہیں وہ جمع ہم اس طرح بناتے ہیں کہ واحد اسم کو شروع میں رکھ کر آخر میں واو اور نون غنہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو ایسی جمع جو ہے عربی میں بھی جب بنے گی تو وہ جمع سالم ہی ہوگی یعنی اس کا ایک فارمولہ ہوگا اور جمع کی دوسرے قسم جو ہے جو کہ وداور فارمولہ ہوتی ہے اس کا نام ہے جمع مکسر اس کو جمع تکثیر بھی کہا جاتا ہے اور جمع مکسر جو ہے اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا بنانے کا یہ الفاظ ہی یاد کرنے پڑتے ہیں جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں بہت سارے الفاظ کو جیسے کہ مسجد کی جمع ہم نے مسجدوں بنائی ہے نا تو ہم مسجد کی جمع مساجد بھی استعمال کرتے ہیں اب ذرا مساجد لفظ میں دیکھیں جو مسجد کا لفظ ہے اسے جب ہم نے جمع بنائی ہے تو مسجد میں سین کے بعد ہم نے الف ایٹ کر دیا اور مساجد بنا دیا تو جمع بناتے ہوئے جو واحد اسم توڑ دیا جاتا ہے اور جو جمع بنتی ہے پھر اس کو جمع مکسر یا جمع تکسیر کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کو broken plural کہا جاتا ہے اور جمع سالم کے لیے sound plural کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے sound plural ایک تو میں نے اس کی وجہ بتا دیا ہے اور دوسرے آپ اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک sound آ رہی ہوتی ہے اگرچہ یہ sound جو انگریزی کا ورڈ ہے ان معنی میں نہیں ہے لیکن ہم اسے یاد اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح نبی کی جمع ہم انبیاء بناتے ہیں نبیوں بھی بنا لیتے ہیں اور انبیاء بھی بناتے ہیں تو نبیوں جو ہے یہ with formula بنی ہے اور انبیاء جو ہے یہ with formula نہیں ہے بلکہ without formula ہے اور اس میں آپ کو انبیاء لفظ یاد کرنا ہی پڑے گا اس طرح کافر کی ایک جمع ہم کافروں بناتے ہیں جو کہ فارمولے کے تحت بنتی ہے اور کافر کی جمع ایک کفار بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ جمع مقصر ہے اور اس کے بنانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے یہ لفظ ہی آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے تو گویا جمع کی ہمارے سامنے دو اقسام آئیں ایک جمع سالم اور دوسری جمع مقصر اور جمع مقصر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ without formula ہوتی ہے اور جو without formula جمع ہوتی ہے اس میں وہ جمع کے الفاظ ہی ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جمع مقصر کو ہی سمجھنے کی کوشش کی اور بہت ساری ایکزمپلز ہم نے سامنے رکھی میں مزید کچھ ایکزمپلز آپ کے سامنے ایک کتاب سے رکھ رہا ہوں اور آپ سکین پر جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پہلی جمع لکھی ہوئی ہے آثار تو آثار جو ہے اثر کی جمع ہے دوسری جمع امور امور امر کی ہے تیسری جمع ابواب یہ باب کی جمع ہے چوتھی بروج یہ برج کی جمع ہے پانچویں بلاد یہ بلد کی جمع ہے چھٹی اج سام اور یہ جسم کی جمع ہے اور یہ ساری ایکزمپلز جو ہیں قرآن سے لی گئی ہیں اس لئے آپ کو سب سے اوپر جو ہے وہ آیت کا نمبر لکھا و نظر آ رہا ہے جیسے پچاس بڑا تیس کا نمبر ہے کہ یہ آیت نمبر پچاس ہے اور سورہ نمبر تیس ہے اسی طرح سات نمبر ایکزمپل ہے اسماں جو کہ اسم کی جمع ہے نمبر آٹھ ہے مساجد جو کہ مسجد کی جمع ہے نمبر نو مساکین جو کہ مسکین کی جمع ہے اس کے بعد نمبر دس شیعتین جو کہ شیطان کی جمع ہے پھر شعراء جو کہ شائر کی جمع ہے پھر فقراء جو کہ فقیر کی جمع ہے اس کے بعد قلوب کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ قلب کی جمع ہے قبائل یہ قبیلہ کی جمع ہے کفار یہ کافر کی جمع ہے ملوک ملک کی جمع ہے اموال مال کی جمع ہے انہار نہر کی جمع ہے اور انبیاء نبی کی جمع ہے اولاد ولد کی جمع ہے اور اولیاء ولی کی جمع ہے اب اس سیٹ میں جو آپ ایکزمپلز دیکھ رہے ہیں اس میں اگر میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ تمام کے تمام اسماں ہیں ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے تو اسم کو پہچاننے کی جو دو علامات بتائی گئی ہیں مین علامات ان میں پہلی علامت یہ ہے کہ اسم کے شروع میں آپ کو لفلام نظر آ جاتا ہے اور دوسری علامت یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں آپ کو تنوین یعنی ڈبل حرکت نظر آ جائے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے تو بہت سارے الفاظ کے آخر میں آپ کو ڈبل حرکت یعنی دو پیش نظر آ رہے ہیں جبکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں ڈبل حرکت نہیں ہے جیسے کہ مساجد آپ دیکھ رہے ہیں مساکین دیکھ رہے ہیں شعارہ دیکھ رہے ہیں فقرہ دیکھ رہے ہیں اولیاء دیکھ رہے ہیں انبیاء دیکھ رہے ہیں قبائل کا لفظ دیکھ رہے ہیں آپ تو ان پہ ڈبل حرکت کیوں نہیں آ رہی یہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈبل حرکت قبول ہی نہیں کرتے اس وقت ٹاپک وہ نہیں ہے اور میں نے لیکچر میں جتنی بھی ایکزمپلز دی ہیں وہ سب کی سب حرکت کے بغیر دی ہیں کیونکہ یہ حرکت والا کنسیپٹ جو ہے نا کسی اسم کے آخر میں حرکت آنا یہ انشاءاللہ ہم اعراب جب پڑھیں گے اس وقت کلیر کریں گے تو یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اس کے بعد دوسری لسٹ دیکھ لیجئے یہاں پر اخوان کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ اخ کی جمعہ ہے بھائی کی اب سار بسر کی جمعہ ہے تماثیل تمثیل کی جمعہ ہے جنود جند کی جمعہ ہے جس کے معنی لشکر کے ہوتے ہیں صفحہ یہ صفیح کی جمعہ ہے اس کے معنی بے وقوف کے ہوتے ہیں شرقہ شریک کی جمعہ ہے صحف صحیفہ کی جمعہ ہے اغنیہ غنی کی جمعہ ہے کواکب کوکب کی جمعہ ہے السنہ یہ نسان کی جمعہ ہے اب یہ لفظ جو ہے اکثر میں سٹوڈنٹ کے سامنے رکھتا ہوں السنہ تن اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں جی کہ آپ نے تو بتایا تھا جی کسی اسم کے شروع میں یا تو الفلام ہوتا ہے یا آخر میں تنوین ہوتی ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں آسکتی تو یہ لفظ تو ایسا ہے جی شروع میں الفلام بھی آیا ہوا ہے اور این پر تنوین بھی آئی ہوئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے تو سمپل سی بات ہے جی وہ رول ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ ہے کہ اسم جو ہے یا تو اس کے شروع میں الفلام آتا ہے یا پھر اس کے آخر میں تنوین آتی ہے دونوں اکٹھے نہیں آسکتے اگر آپ کو کہیں اکٹھے نظر آئیں جیسے کہ یہاں پر آپ کو نظر آرہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لام ہے یہ اس لفظ کا ہی حصہ ہے تو گویا یہ لسان کی جمعہ ہے جو کہ السنہ استعمال ہوئی ہے اور آپ کو تنوین کے ساتھ لکھی ہوئی نظر آرہی ہے اس طرح منازل جو ہے منزل کی جمعہ ہے ملائکہ ملک کی جمعہ ہے نصارہ نصرانی کی جمعہ ہے اسابیو اسبع انگلی کی جمعہ ہے اسی طرح انامل لفظ استعمال ہوئے ہیں انامل جو ہے یہ انملہ کی جمعہ ہے اور انملہ کے معنی ہوتے ہیں انگلی کا سرہ اور قرآن مجید میں یہ لفظ ایک مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے اس کے بعد اگر لفظ لکھا ہوئے ہے ازکان ازکان جو ہے یہ زکن کی جمعہ ہے جس کے معنی تھوڑی کے ہوتے ہیں تھوڑی جسے ہم چن کہتے ہیں یہ اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اگر لفظ ہے سوائک یہ سائکہ کی جمعہ ہے سیام سون کی جمعہ ہے آناک انک کی جمعہ ہے گردن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آئین آئین کی جمعہ ہے کردہ جو ہے یہ کرد کی جمعہ ہے جس کے معنی بندر کے ہوتے ہیں الباب جو ہے یہ لب کی جمعہ ہے اب یہ بھی اسی طرح کی ایکزمپل ہے جس طرح السنہ تھی نا اس میں آپ کو البی نظر آ رہا تھا اور انٹ پر تنوین بھی نظر آ رہی تھی تو یہ بھی البابون آپ کو لکھا اور نظر آ رہا ہے تو اصل میں یہ لام جو ہے اس لفظ کا ہی حصہ ہے اکل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس ہم اردو میں لب لباب بھی کہتے ہیں اور اہلہ جو آخری لفظ ہے یہ حلال کی جمع ہے تو بہت ساری ایکزمپل میں نے آپ کے ساتھ قرآن مجید میں جو جمع مقصر کے الفاظ استعمال ہوا ہیں وہ بھی شیئر کر دیئے اور اس کے بعد جمع مقصر کو ہم نے قرآن کی مختلف آیات سے دیکھنے کے بعد لیکچر کو مکمل کیا اور جمع سالم کو اگلے لیکچر کے لیے چھوڑ دیا اب ہم چلتے ہیں بھوک کی طرف لسان القرآن کتاب میں آپ کو جو مشک دی گئی ہے جس میں پہلا سوال ہے کہ درزل واحد اسما کے مصنع بنائے تو سمپل سی ایکسرسائز ہے ولد کا مصنع ولدانی مسلم مسلمانی مؤمن مؤمنانی استاز استازانی طالب طالبانی بنت بنتانی کافر کافرانی منافق منافقانی استازہ استازتانی طالبہ طالبتانی کرسی کرسی یعنی باب بابانی عین اینانی ید یدانی مسجد مسجدانی مکتب مکتبانی نافضہ نافضہ تانی ازن ازنانی رجل رجلانی مدرسہ مدرسہ تانی اور پھر جو دوسر سوال ہے وہ یہ ہے کہ درزل حدیث میں مصنع اسما کی نشان دہی کریں اور ان کے واحد اسما لکھیں تو یہ وہی حدیث ہے جو ہم نے کلاس میں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلمہ تانی حبیبتانی لرحمنی خفیفتانی لللسانی ثقیلتانی فی المیزانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو مسجدہ پہشانے کا جو طریقہ میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ آنی کے آواز دیکھیں تو آپ کو کلمہ تانی میں آنی کے آواز مل رہی ہے تو کلمہ تانی آنی ہٹائیں تو کلمہ ملے گا اس کا واحد حبیبتانی آنی ہٹائیں تو حبیبہ اس کا واحد ملے گا اچھا ہی طرح آپ کو الرحمنی میں بھی آنی کے آواز مل رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ الرحمن جو ہے یہ واحد اسم ہے یہ واحد اسم ہے یعنی اگر آپ کو کہیں آنی کے آواز آ رہی ہو تو میننگ سے ذرا دیکھ لیجئے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ الرحمن تو ہوتا ہی واحد ہے امید کرتا ہوں کہ بات کلیر ہو گئی ہوگی آگے ہے خفیفتانی آنی ہٹائیں تو خفیفہ رہ گیا اللللسانی اب دیکھیں ہاں بھی آپ کو آنی کے آواز مل رہی ہے لیکن لسان کہتے ہیں زبان کو زبان واحد ہوتی ہے تو اگر لسان کا مصنع بنے گا تو وہ بنے گا لسانانی یہ ذہر میں رکھے گا سکیلہ تانی آنی ہٹائیں تو سکیلہ پھر المیزانی میزان ترازو کہتے ہیں تو یہ بھی واحد اس میں ہے تو اگر آپ کو آنی کے آواز ملے سننے میں یا دکھنے میں آپ کو نظر بھی آئے تو فوراں ہی آپ نے مصنع نہیں کہہ دینا ہاں لفظ کے میننکس بھی بھی ذرا غور کر لیجئے گا کہ کہیں اس کے معنی واحد کے تو نہیں ہے جیسے لسان اس کے معنی واحد کے ہیں یعنی زبان کے لئے استعمال ہوتا ہے میزان اس کے معنی بھی واحد اسم کے ہیں یعنی ترازو اور رحمان جو کہ اللہ کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی واحد کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو مصنع جو ہے وہ ہم نے اس طرح پریکٹس کر لیا بک میں سے اب جمع مقصر کی طرف آتے ہیں جمع مقصر میں آپ کو پورا ایک چار دیا گیا ہے بہت سارے اسماک کے جمع مقصر جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں ایکسرسائز کوئی نہیں دی گئی اور یہ جو دو پیجز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو ڈسپلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن میں بہت سارے الفاظ جو واحد تھے ان کی جمع مقصر لکھتی گئی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ اگلے ریبین لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم وابحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا وطوبو الیک